ہیڈ لائنز آپ نے جانی میں ہوں ربیہ احسن وزیراعظم عمران خان بھاشا ڈیم کے سائٹ ایریا پہنچ گئے آرمی چیف جنرل کمہ جاوید باجوا بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہے چیرمین سی پیک اتھارٹی آسم سلیم باجوا اور وزیراعبی وسائل پیصل بابدہ بھی ہمراہ ہیں وزیراعظم کو بھاشا ڈیم سے متعلق بریسنگ دی گئی دیامیر بھاشا ڈیم ملکی سنت اور ذریعی معیشت میں اس تحکام کے لیے اہم منصوبہ ہے ملکی پانی کوراک اور توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس ڈیم کو انتہائی اہمیت حاصل ہے دیامیر بھاشا ڈیم سے بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 4500 میگا وٹ ہے اور اس سے نیشنل گریٹ کو سالانہ 18 عرب یومنٹ بجلی ملے گی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے تارک محمود مالک تارک آگاہ کیجئے گا وزیراعظم کے اس اہم دورے کے بارے میں جی ہاں وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی ہے جو فاشا ڈیم کی سائٹ ہے اس طرح وزیراعظم نے سامیراتی کام کا جائزہ لیا پاکستان کی تارک کا یہ انتہائی اہم ڈیم ہے سربیلا ڈیم اور منگلہ ڈیم کے بعد پاکستان میں کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا جا سکا تھا اس کے لیے جو فاشا ڈیام میں ڈیم ہے اس کو ایک ساری کی سنگی میل کرا دیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے چھ شریعہ چار ملین اکڑ یعنی چونسٹھ لاس اکڑ پیٹ پانی جو ہے وہ پاکستان کو دستیاب ہوگا پاکستان کی پانی کی جو دستیاب کرنے کی گنجائش تھی اس میں اضافہ ہو جائے گا ساتی سات چار آزار پانسو میٹو وٹ اس سے بجلی حاصل ہوگی اسی طریقے سے ایک شریعہ دو ملین اکڑ ٹیٹ پانی جو ہے پانی جو دستیاب ہوگا اب پاچی کے لیے اور اس سے سولہ آزار روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے ساتھ اس آمیراتی انڈسٹری کو بھی اس سے فائدہ ہوگا اس ٹیم کی سائٹ پر وزرعظم کے ساتھ وفاقی وزیر فیصل باوڈا اور وفاقی وزیر امور کشمیر بھی ان کے ہمراہ ہیں اسی طریقے سے چیف آف آرمی سٹاف جنرل کمر جوید باجوا اور آئی ایس آئی کے ڈی جی بھی اس موقع پر ان کے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کو اس ٹیم کی افادیت کنسٹرکشن اور اس کے جو ٹائم لائن ہے منصوبے کے آگے پڑھنے کی اس پر بریفنگ دی گئی اصلا تارک ملک آپ نے بتایا جس طرح سے اس کی افادیت کے بارے میں ٹائم لائنز کی بارے میں بھی بتائے گا یہ منصوبہ کہاں تک پہنچا ہے پچھتی حکومتوں میں اس پر کتنا کام ہو اور ابھی یہ کہاں پر ہے اور کتنے وقت میں اس کی تکمیل مکم ممکن ہو سکے گی ہاں جی ہاں اس منصوبے پر گزشتہ حکومتوں نے بھی کام کیا اور اس کے لیے فنس جاری کیے گئے تھے جس کے ذریعے سے اس میں زمین حاصل کی گئی اس پر کئی برسوں سے کام جاری تھا موجودہ حکومت کے دور میں اس کے لیے کانٹیکٹ ایوارڈ کیے گئے اور اس طریقے سے اس کے جو تعمیر کا کام تھا ایک ٹینی کمپنی اور ساتھ ساتھ ایفکیو کے حوالے کیا گیا جس کے ذریعے سے بنیادی طور پر یہ ایک خواب تھا جس کو اب تعبیر مل رہی ہے اور اس تعمیراتی منصوبے پر کام کا آغاز ہو چکا ہے ترجی بنیادوں پر اس تعمیراتی منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اسی سلسلے میں وزیراعظم دورے پر موجود ہیں بہت شکریہ تارک محمود ملک اپ ڈیٹ کرنے کے لیے